سٹوڈنس امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہے میت کلاس سکس کا لیکشن نمبر ہے ایٹ کلاس سکس کا لیکشن نمبر ایٹ ہے سبجیکٹ میت کا آج ہمارا یونٹ نمبر ٹو سٹارٹ ہو رہا ہے ہول نمبر پہلے ہم ہول نمبر کو ڈسکس کرتے ہیں ہول نمبر کیا ہے سٹوڈنس اپنی بکس اوپن کیجئے آپ اپنی بکس ساتھ لے کے بیٹھے کریں جب بھی آپ لیکچر لینے لگتے ہیں تو اپنی بک کوپی پینسیل وغیرہ سب کچھ پاس لے کے بیٹھا کریں یہ دیکھیں ہول نمبر ہم نے لاسٹ چپٹو میں بھی پڑھا تھا یہیسے ہمیں خود بھی پتا ہول نمبر کیا ہوتے ہیں ہول نمبر کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں سے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں نیس پیش پہ دیکھیں انڈرڈکشن ہے انڈرڈکشن کے نیچے دیکھیں ہمارے پاس نیچرل ہول نمبر ہیں دیکھیں نیچرل نمبر کی جہاں جہاں تک میں انڈرلائن کر رہی ہوں سٹوڈنس آپ نے بھی وہاں وہاں تک انڈرلائن کرنا ہے اور انڈیفنیشن کو نوٹ کرنا ہے آپ نے اور یاد بھی کر نہیں ہے یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے نیچرل نمبر کی ڈیفنیشن ہے کہتے ہیں ایسے نیچرل نمبر جو 1,2,3,4 and up to so on چلتے جاتے ہیں گنتی ان کی چلتی جاتی ہے کہیں پہ رکھتی نہیں ہے ان کو ایسے گنتی کے نمبر یا نیچرل نمبر یعنی قدرتی اداعت کہتے ہیں اس کی اگزیمپل ڈیفنیشن کے اندر ہی ہے اگر آپ لکھنا بھی چاہیں تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں n is equal to 1,2,3,4 and up to so on ٹھیک ہے نیچرل آپ دیکھیں نیچے لکھو ہے whole numbers whole numbers کی ڈیفنیشن یہ the numbers zero together with the natural or counting number give up as the whole numbers کہتے ہیں جس نیچرل نمبرز میں ہمارا o include ہوتا ہے ہمارا zero include ہوتا ہے باقی ہمارے نیچرل نمبرز ہی ہیں جس میں zero include ہو جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ہمارا whole numbers ہوتا ہے دیکھیں the number zero o نہیں ہے sorry zero ہے ٹھیک ہے the numbers zero together with the natural or counting numbers gives us the whole numbers کہتے ہیں جہاں پہ zero add ہو جائے and up to some natural numbers ہی add ہوتا ہے just whole numbers میں کیا ہوتا ہے zero add ہوتا ہے ہم کون سے کہتے ہیں whole numbers کہتے ہیں the set of whole numbers is denoted by a letter w کہتے ہیں ہم whole numbers کو w سے denote بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے student next دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے whole numbers and number line کہتے ہیں ہم whole numbers کو ہی جب number line پہ represent کرتے ہیں تو ہم اس طرح represent کرتے ہیں ایک line لگاتے ہیں اور سب whole numbers کو show کرتے ہیں اور ہم اوپر arrows لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے representative اس طرح کرتے ہم نیاشہ ہم اپنی exercise پہتے ہیں 2.1 کی آپ اپنے summer pack پہ آجائیں یہ دیکھیں exercise ہماری 2.1 question number 1 write the successor and projector of the following whole numbers students آپ نے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے اوپر ایک چھوٹا سا s لکھ لینا ایک چھوٹا سا p لکھنا تاکہ آپ کو بتاؤ یہ portion ہمارا سس ایکسر کیا اور یہ portion ہمارا predictor کیا ہے سس ایکسر کیا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں 36 plus 1 is equal to کہتے ہیں جب اس value میں ہم ایک جمع کرتے ہیں ایک add کرتے ہیں جو ہمارے پاس value بنتی ہے وہ سس ایکسر ہوتی ہے دیکھیں میں نے 1 plus کیا ہمارے پاس کیا ہے 37 اور اسی ویلیو میں سے ہم نے minus 1 بھی کیا تو ہمارے پاس کیا ہے 35 یعنی یہ کیا ہمارا سس ایکسر ہے اور یہ ہمارا کیا ہے predictor ہے اسی طرح آپ نے next questions بھی آپ نے خود ہی کرنا ہے اسی طرح آپ نے ایک plus کرنا ہے ایک minus کرنا ہے next اپنے question number 2 پر آئیں write 3 next conservative whole numbers starting from 509 کہتے ہیں ہم نے whole number جو ہمیں یہ دیئے گئے ہوا ہے number 509 اس سے ہم نے next والے whole numbers لکھنے ہیں conservative کرنے ہیں 510 511 501 اگر ہم one add کریں تو ہمارے پاس 10 بنے گا 10 میں ہم one add کریں گا ہمارے پاس کے next 3 لکھنے ہیں 510 511 512 okay student آگے ہے write the natural number smaller than 6 کہتے ہیں 5 یعنی 6 سے ہم نے چھوٹے جو ہیں smaller numbers وہ لکھنے ٹھیک ہے تو آپ نے کہیں 6 سے چھوٹے والے numbers لکھنے ہیں 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے student آگے ہمارے پاس question number 4 ہے in each of the following pairs of numbers start state which number is greater کہتے ہیں یہ ہمیں number دی ہوئے ہم نے ان میں سے بارے بتانے ہیں یہ دیکھیں 345 and 435 اس میں ہمارے پاس very value کونسی ہے 435 یہ ہماری greater than ہے ٹھیک ہے next ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ ہے 1010 اور یہ ہے 101 تو ہماری very value کونسی ہے 1010 اسی طرح آپ دیں گے next questions اور students آپ جب آپ کو گروپ میں lecture send کیا جاتے ہیں آپ آن لائن نہیں ہوتے تو kindly students آپ time سے آن لائن ہوا کریں question کیا کریں اس طرح اگر آپ questioning نہیں کرتے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھتے ہیں اس کی blame پھر آپ خود ہوں گے آپ خود اس بات کی responsible ہوں گے کہ آپ نے اس کو prepare کیوں نہیں کیا okay students اللہ حافظ یہاں ہم زب令